بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں transportnews24.com اور میں ہوں آپ کے ساتھ محمد بلال ناظرین ہماری آج کی ویڈیو ہے پاکستان میں ٹائرز کی بڑتی قیمتوں اور چائنہ سے ٹائر کی امپورٹ کے بارے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مقامی مارکیٹ میں چین کی بنی دیگر اشیاء کی برمار نظر آتی ہے ٹائر کی مارکیٹ میں بھی چین کا چھا جانا کوئی غیر ممولی بات نہیں ہے سال 2018 میں گاڑی کی چینی ٹائرز کا چالیس فیصد مارکیٹ شیئر تھا جو اب بڑھ کر پچاسی فیصد ہو چکا ہے ہلکے ٹائر کیٹیگری ٹائرز میں چین کا دو سال کبر شیئر تیس سے چالیس فیصد تھا جو اب پینسر سے ستر فیصد ہو چکا ہے اس طرح چین ٹرک بسوں کے ٹائرز میں بھی چھا چکا ہے جہاں اس کا شیئر پجتر فیصد سے زائد ہے جو دو سال کبر چالیس فیصد تھا پاکستان ٹائر ایمپورٹ اینڈ ڈیلر اسوسییشن پی ٹی آئی ڈی اے کے مطابق کئی ڈیلرز کے کاروبار میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے جو مستقل طور پر مارکیٹ میں چینی ٹائرز کی برمار کر رہے ہیں چینی ٹائر کی مارکیٹ شیئر بڑھنے کی ایک بڑی وجہ یورپی، کورین، تھائی اور امریکی ٹائرز کے مقابلے میں کم قیمت ہونا ہے لنڈی کوتر بارڈر پر سخت نگرانی کے باعث مختلف اقسام کے ٹائرز کی سمگلنگ بڑے پیمانے پر کم ہوئی ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں ہیوی ٹائرز کی قیمت میں تقریباً دگنا اضافہ ہو گیا جو ٹائر ایک سال پہلے تیس ہزار روپے کا تھا وہ آج ساٹھ ہزار روپے میں فروخت ہو رہا ہے جبکہ چمن بارڈر کے ذریعے سمگل شدہ ٹرک ٹائر اب بھی مقامی مارکیٹ میں فروخت ہو رہے ہیں جن کی قیمت بھی پہلے کی نسبت اضافہ ہوا سرحد پر سخت نگرانی کے باعث ٹائر کی سمگلنگ ساٹھ فیصد کم ہو کر بیس فیصد پر آ گئی ہے شماریات بیورو کے اداد و شمار میں انکشاف ہوا کہ بارڈر سکیوٹی سخت کرنے کے باعث جولائیس سے فرویل دوہزار بیس اکیس میں پاکستان کی ربر ٹائر اور ٹیوب کی قانونی درامت کے حساب سے ایک سو پنتالیس فیصد اضافے سے اٹالیس کروڑ ستر لاکھ کرنے اور ہجم کے حساب سے دو سو تریپن فیصد اضافے سے چھبیس کروڑ بیس لاکھ ڈالر کرنے میں مدد ملی جبکہ سمگلنگ کی لانت سے ٹائر کی قانونی تجارت کو نقصان ہو رہا ہے اور حکومت ریونیو سے محہوم ہو رہی ہے اگر عام گاڑی کے ٹائر کی طلب کا اندازہ سلانہ بیالیس لاکھ پچاس ہزار ٹائر ہیں تو قانونی درامت سے سترہ لاکھ ٹائر آتے ہیں جبکہ مقامی سنت گیارہ لاکھ نبے ہزار ٹائر بناتی ہے جس سے تقریباً پانچ لاکھ ٹائرز کمی کا سامنا ہوتا ہے اور یہ کمی سمگلنگ سے پوری ہوتی ہے اس طرح ہلکے ٹائر کی سلانہ چھبیس لاکھ ساٹھ ہزار جبکہ ٹرک بسوں کے پچیس لاکھ ٹائرز غیر قانونی طور سے ملک میں آتے ہیں حکومت نے مختلف سام کی ٹائرز کی ریگولارٹی ڈیوٹی کم کر کے دس سے بیس فیصد کم کر دی ہے جس سے قانونی درامت کی حوصلہ فضائی ہوئی ہے لیکن فیلحال سمگلنگ سے آنے والے ٹائرز کا خلا غیر قانونی ٹائر پورا نہیں کر پا رہے اگر حکومت خام مال پر پچیس فیصد ڈیوٹی ختم کر دے تو پاکستان میں بھی کم قیمت پر ٹائر بنائے جا سکتے ہیں پاکستان میں ٹائر انڈسٹری کو درپیش مسائل کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ٹائر اور ٹیوب کی درامت میں ملی بگر سے انڈر انوائسنگ ہو رہی ہے اور یہ بات حکومتی ادارے جانتے بھی ہیں لیکن پھر بھی اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا پاکستان میں ٹائر سیکٹر کے تحفظ دینے کے لیے انڈر انوائسنگ اور سمگلنگ کا خاتمہ کیا جانا چاہیے دنیا میں ٹائر اور ٹیوب کی سلانہ طلب بڑھ رہی ہے جبکہ ٹائر بنانے والے ملک کم ہیں افریقہ اور میڈل ایسٹ ٹائر درامت کرتے ہیں وہاں کوئی فیکٹری نہیں ہے یہ بہت بڑی منڈیاں ہیں پاکستان میں تربیت یافتہ لیبر اور سہولیات موجود ہیں اگر حکومت یہ مسائل حل کر دے اور سہولتیں فراہم کرے تو ٹائر انڈسٹری بھی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے برابر ذر مبادلہ کما سکتی ہے ناظرین اسی طرح کی مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ٹرانسپور نیوز ٹوائنٹی فور کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور مجھے اجازت دیجئے گا اپنا خیار رکھئے گا میں محمد بلال آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ نگے بان